جیسے کہ آج ہم سیکھیں گے کہ لفظ کی اقسام لفظ کی کتنی اقسام ہیں اور وہ کونسی ہیں اور انہیں ہم ڈیفائن کریں گے اور آج سیکھیں گے تو سب سے پہلے کہ لفظ کی جو قسمیں ہیں اقسام ہیں وہ ہیں دو ایک بامانی دوسرا بیمانی ایک ہوتی ہے بامانی جس کا مطلق اور مفہوم ہو اور بیمانی جس کی کوئی معنی نہ ہو نمبر ایک کلمہ ایسا لفظ جس کی معنی مفہوم اور مقصد ہو تو وہ کلمہ کرلاتا ہے مثال کا طور پر روٹی اس کا مقصد مطلب اور معنی ہے کہ روٹی چاہیے اور پانی اس کی معنی مفہوم اور مقصد ہے ٹھیک اس کی معنی مفہوم اور مقصد ہے چوری اس کی معنی مفہوم اور مقصد ہے جھوٹ اور دھوم بگیا یہ کلمہ کرلاتے ہیں کلمہ نمبر ایک جو لرس کی اقسام میں سے جو پہلی نمبر پہ ہے چیز وہ ہے کلمہ جس کی معنی مفہوم اور مقصد ہو وہ کلمہ کرلاتی ہے اور اس کے بعد محمد کرلاتا ہے تو محمد ایسا لفظ جس کی کوئی معنی مفہوم اور مقصد نہ ہو تو وہ محمد کرلاتا ہے محمد جس کی معنی مفہوم نہ ہو مثال کے طور پر وہ لفظ کے کلام اور عبارت کی خوبصورتی کے لیے ہو اور بامانی لفظ کے ساتھ یوں ہی بولا جائے اس کی کوئی معنی نہیں ہوتی وہ لفظ کلمہ اور عبارت کی خوبصورتی کے لیے اور بامانی لفظ کے ساتھ یوں ہی بولا جاتا ہے مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر لکھا ہے روٹی اس کے ساتھ ہے دھوٹی روٹی کے ساتھ دھوٹی تو روٹی کی معنی اور مفہوم ہے دھوٹی ہے یہ جو دھوٹی دوسرا ملا ہوئے اس کی معنی اور مفہوم نہیں ہے جب اس کی معنی اور مفہوم نہیں ہے تو یقین جان لیجیے کہ یہ مہمان ہے اور اس کے بعد ٹھیک کے ساتھ تھاک بولتے ہیں تو ٹھیک تو اوکے فائن اس کی تو معنی اور مفہوم اور مقصد بھی ہے مگر جو تھاک ہے وہ یوں ہی عبارت یا کلام کی خوبصورتی کے لیے بولا جاتا ہے اس کی تھاک کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے اس کے بعد پانی کے ساتھ دانی بولتے ہیں تو پانی کا تو مطلب ہے پینے والی چیز پانی ہم یوز کرتے ہیں پانی کا مقصد معنی اور مفہوم ہے تو پانی کے ساتھ بھی یہ جو دانی بولتے ہیں پانی دانی چاہیے جس طرح ہم کئی میفر میں یا کسی کے مہمان بھر کر جاتے ہیں تو ہم سے یہ پہلے پوچھتے ہیں کہ پانی دانی چاہے بھائے چاہے گے تو اسی طرح پانی کا مطلب معنی اور مفہوم ہے اور اس کے بعد دانی جو لفظ بولا جاتا ہے اس کی کوئی معنی نہیں ہے اسی لئے دانی کیا ہوا؟ محمل ہوا اور جھوٹ کے ساتھ موٹ بولتے ہیں جس طرح یہ تو جھوٹ موٹ کر ہوتا ہے تو جھوٹ اس کے معنی اور مفہوم بھی ہے اور مقصد بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو موٹ بولتے ہیں اس کی کوئی معنی مفہوم اور مقصد نہیں ہوتا جس کی معنی مفہوم اور مقصد نہ ہو یوں ہی عبارت کے ساتھ بولا جائے اسے محمل کہتے ہیں